موسیقی اب وہ ست لوگ کتنا سکھدائی ہے من تو چل رہے سکھے ساگر سکھ ساگر کسے کہتے ہیں جا دکھ نام کی چیز نہ ہو کبھل سکھے سکھ ہو جیسے سمندر میں سمندری جہاز دو سو کلومیٹر چلا جاتا ہے آج ادھر ادھر دیکھتے ہیں تو کوئی بس تو جل کے اترکت دکھائی نہیں دیتی جہاں دیکھے وہاں جل ہی جل جل ہی جل جل ہی جل دکھائی دیتا ہے اسی پرکار ست لوگ کے اندر بتایا پرماتمہ کے نے اور ساتھ میں ان معاپرسوں نے جن کو وہ لے کر گئے تھے گواہ بنائے پرتیکس دشتہ بنائے انہوں نے بتایا کہ وہ سکھ ساگر ہے وہاں کوئی دکھ نام کی وستونی کوئی پر بھی سنکھوں لہر مہر کی اپجے اور کہر نہیں جا کوئی داس گریب اچل عبیناسی اور سکھ کا ساگر سوئی اب کیا بتاتے ہیں گریب دا صاحب جی پرماتمہ کے پرتیکس دشتہ بھگوان کو دیکھ کر وہاں کے ستھان کو دیکھ کر جیسے پنیاتماؤں داس کے ساتھ تو بہت بار بنی ہے یہ کہانی یہ پچھلے سنسکار تھے وہ بھگتی انگڑائی لیتی ہے لیتی تھی تو کئی بار ایک دم ایسی من کی ستھیتھی ہو جاتی تھی جیسے ہم کسی نے کوئی کٹو وطن بھی بول دیا اس سے دکھی بھی ہوتے ہیں یا کوئی ٹینسن بنی ہوئی ہوتی ہے یا کسی کے پرتی اور ویسے دویس بنا ہوا ہوتا ہے تو وہ کتی ختم ہو جاتا بلکل سپنے کافی دیر تک سوچتے کہ اس نے ایسا کشت دیا تھا نکم آدمی ہے یہ من میں ہی نہیں آتی اور ایسا آتا جیسے اپنے سے دکھائی دیتے کوئی ٹینسن کسی پرکار کی اپنے آپ نشٹ ہو جاتی کافی دیر تک مطلب کس دیر تک رہتی ہوا اس کے جانے کے بعد پھر دیکھتے ہیں وہ ہی جو کی تو ویسا ہی اس نے ایسا کر دیا دیکھ اس نے ایسا نہیں کرنا چاہی تھا اور وہ چنتا وہ ٹینسن پھر شٹائٹ ہو جاتی تو وہ ایک مہر کی لہر تھی یعنی اپنا دسمن بھی مطر دکھائی دیتا تھا وہ لہر ایسی ہلور اٹھی اندر تھے اور اس کے جانے کے بعد پھر وہ کہر نو کا نیو وہ نو کر دیا وہ نو ہو گیا ایسا ہو گیا پھلانا ہو گیا وہ کیسے ہو گا تو یہ کہر کی لہر سرو ہو گی وہ میر کی لہر تھی تو گریب داد صاحب جی کہتے سنکھوں لہر میر کی اپ جائیں وہاں سارے ایسے اپنگ اٹھے ہیں کسی کے پر تیس دویسے نہیں ہو سکتا کرنے سے چانے سے نہیں ہو سکتا وہاں بیشتہ ایسی ہے اور وہاں کوئی راگ دویس کی بات تک ہو کوئی اب ہاؤ نہیں کسی چیز کا یہاں تھا ہم ڈاکو بڑھنگے دنی بڑھن کے لئے لٹے رہے بڑھنگے ڈاکے ماریں ڈیسوٹ لیں اور مل آؤٹ کریں چھتیس بنگے پاک جو گاڑ سا جوڑے ہیں سکھی ہونا چاہاں دونہ دکھ ہو جاتا اس سے پاپ اکٹھے ہو جاتے آپ کے سر پہ وہ دن طور آپ کے پاس رہے نہ نہیں کوئی سی اور کارن سے نکل جائے گا اور پاپ سرکشت رہے جائیں گے وہ تنے بھوگنے پڑیں گے آپ جی نے آپ پرماتما کیا بتاتے ہیں کہ سنکھوں لہر میر کی اپ جائیں اور کہر نہیں جا کوئی داس گریب اچل ابیناسی سکھ کا ساگر سوئی وہ سکھ ساگر ہے ست لوگ جہاں اچل ابیناسی ساسوت ستھان وہ ست لوگ ہے اور پھر کیا بتاتے ہیں جب تک آپ ست لوگ میں نہیں جاؤگے پرمسند تمہیں نہیں ملے گا تب تک آپ یہاں کالکی ویبستہ کی جتنی بھی پوزہ سادنہ ویدوں تک کی کر رہے ہو یا انہیں جو سادنہ اس تتویگان کے ترکت کر رہے ہو ان سے کیا پرتی پھل آپ کو ملے گا کیا بتاتے ہیں کوٹ جنم تن ورمت ہوگے کچھ نہ ہاتھ لگیا رے کوکر سکر کھر ویا بھورے کووہ ہن سے بھگا رے کوٹی جنم تون رازہ کی نیا مٹی نمن کی آسا بیکشک ہو کے دردر گوم لیا ملا نرگون راسا اندر کو بیر ایس کی پدوی برما ورندن مرایا وشڑو ناتھ کے پور کونزا کے تو پھر بھی واپس آیا اہ سنگزنمتن مرتیاں ہوگے جیویت کیوں نہ مرہ رے دوادس مد محل مٹھ بورے بہور نہ دے دھرہ رے دو جک بھیشت سبھی تیں دیکھے راز پاٹ کے رسیا تین لوگ سے ترپت نہ ہی یہ منبھوگی خسیا ست گرو میں لے تو ایچھا میٹے پد مل پدے سمانا چل ہنسا اس لوگ پٹھا ہوں جو آدھی عمر اس تھانا چیار مکتی جہاں چمپی کرتی مایا ہوری داسی داس گریب اب ہے پد پر سے وہ میں لے رام اوی ناسی اب کیا بتا ہے کہ جو سادنہیں آپ کرتے رہے ستنام اور اسارنام کے ترکت اسے آپ کو کیا ملا کوٹی جنم تو بھرمت ہو گے کچھ نہیں ہاتھ لگا رے ککر کتا سکر سوار کھر گدا ککر سکر کھر بیا بورے کووہ ہنس بگا رے کوٹی جنم تو رازہ کی نیا کوٹی جنم تو رازہ کی نیا مٹین من کی آسا اور بکشک ہو کے دردر گھوم لیا یہ ملا نہیں نرگن راسہ کیا بتاتے ہیں گریب دا صاحب جی اپنے پرماتما کو ساکھ ساتھ دیکھ کر پناتماوں آج کا سہرائی ستسنگ یعنی یہ جو تینوں جن کا ستسنگ سٹارٹ جہاں سے ہوا تھا کہ پرماتما کون ہے اور یہ جنم مرتو کا روگ ہمارا کیسے ناس ہوگا اس کا جب تک ہمیں پرمان نہیں ہوگا کہ کن معاپرسوں کا یوں روگ کٹا اور انہوں نے کون سے منتر یعنی کون سی عوصدی پریوک کری تو تب تک ہمیں درد وشواس نہیں ہو سکتا کہ جس اپچار کو ہم کرانے جا رہے ہیں یہ ہمارے کو سوست بھی کرے گا کہ نہیں تو جب یہ درد وشواس ہو جائے گا پھر تو آپ اس پر سمرپت ہو جاؤ گے اور یہ کام ہوگا ہی ہوگا کیونکہ یہ پرمانی تحر ہو چکا ہے تو اس میں کیا بتایا ہے کہ سادھوں سے تی مسکری اور چورا نال خسال یہ تو مل اکھاڑا جیتیں گے بھائی یوگن یوگن کے مال یہ اچھی آتمائیں جو یوگوں یوگوں سے پرماتما کی چرنوں میں کوئی ان کو سنگرس کرتے ہوئے آ رہے ہیں انہی میں سے آج سفل ہوں گے جیسے پہلوان ہوتے ہیں اکسرسائز کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کو ستی کر کے سنگرس کرتے رہتے ہیں تو جب ان کا آمنہ سامنہ دوسرے ریسلر سے ہوتا ہے تو ان ہی میں سے بھی جائی ہوتے ہیں جو سکس پہلے سے پریکٹس کر رہے ہیں تو آپ یوگوں یوگوں سے کرتے آ رہے ہیں آج کی بات نہیں ہے تو کہنے کا تاتھ پر یہ ہے کہ جو سادھنا ہم کر رہے تھے ان کے لاب ہونا تھا اور ہوتا رہا ہے آپ کو تو پتا ہے نہیں آپ تو بالک ہو ودارتی ہو ٹیچر ہی ماسٹر بتایا کرتے ہیں اور ڈاکٹر بتایا کرتے ہیں کہ دوست دی تم کھا رہے تھی سے لاب یہ نہیں ہونا تھا تو کیا بتا ہے کہ کوٹی دنم تو رازہ کی نہ مٹی نے من کی آسا بیکشک ہو کے دردر گوم دیا پرمیلانی نرگن راسا جیسے پنی آتمہ ایسے تھی راز بھی تیاغ کر پرم آتمہ کی خوز میں چل پڑے کوئی کہیں بنو میں گئے ان کا یہ سوچ تھی کہ بنو میں سادھو سنت رہتے ہیں پہاڑوں پر گفاؤں میں رہتے ہیں اور انہوں نے بھگوان پارکھا ہوگا وہ ہمیں بتا دیں گے ہم بھی سادھنا کریں گے تو ان کے پاس وہ گئے انہوں نے جیسا ان کو مارک درسن کیا انہوں نے سادھنایں بھی کی ان کے دوارہ بتائی گی سادھناوں بھگتی سے کیا بینیفیٹ ہوا رازہ بن گیا اندر کا سورگ کا راج پرابت ہو گیا لیکن سمیں جب پورا ہو گیا راج کا اس کے پن سماپت ہوئے تو پھر پرچوی پر آ گیا پھر پرچوی پر رازہ بن گیا راج کا سمیں پورا ہوتے ہوئے پھر یہاں پرچوی پر کوتے گدے سور کی یونیاں پرابت کر کے یہاں بھٹک رہا ہے تو کیا بتاتے ہیں کوٹی جنم تن بھرمت ہو گے اور کچھ نہیں ہاتھ لگیا رہے اب ہم اپنے جب تک ستسنگ نہیں سنتے اپنے ہی ویچاروں سے سماج سے سنے ہوئے اس گیان سے ہم کس رنگ بھرنگے ہوئے تھے کوٹھی بنا دیں بڑیا کار لے لیں اور اچھی پروپرٹی بنا دیں اپنے بچوں کے لئے اب اس کی مرتو ہوگی وہ کٹھی اور وہ کار اس کے کیے کام آئی کچھ دن کے بعد بچے بھی درگٹنا سے یا کوئی روگ سے مر گیا کوٹھی وہی رہ گی تو کہنے کا بہاہ یہ پروپرٹی بنا کہتے ہیں کہ کوٹ جنم تن بھرمت ہو گے کچھ نہیں ہاتھ لگیا رہے یا مرتی ہوگی پونپاپ کے آدھار سے سورگ اور نرک میں گیا وہاں اپنے سمیں جتنا نرداری تھا سورگ کا پورا کیا پھر نرک میں نرک کا نرداری سمیں پورا کیا پھر تورا سی لاکھیونیوں بن گیا کتے کا سمیں پورا ہوتے گدھے کی اور نیمیں گدھے کا پورا ہوتے پھر سور کی اور نیمیں اب یہاں گریب داد صاحب جن بتایا ہے آگے گئے نہ باوڑے اور رہتے بھی سب جان باوڑے مانے واپس آئے اور رہتے بھی سب جان اور بن صاحب کی بندگی کی تٹھوٹھے کانا اب جیسے یہاں پونپاپ کیے پون کیا دار سے سورگ گئے اب یہ آپ کو بتایا سورگ کا سمیں پورا ہوتا ہے ہوتے ہی جب بھائی فورس جیسے یہاں جبردستی مرتو آپ کی کی جائے گی ایسے جبردستی وہاں سے مرتو کر کے آپ کو ڈرک کے اندر نرک کا سمیں پورا ہوتے پھر کچھلو گدھے کی یونی میں گدھے کا سمیں پورا ہوتے چل کتے کی یونی میں اس کا پورا ہوتے چل سور کی یونی میں تو اپنی آتما ہو پھر ایک turn wise ایک number ایک μنس جیون پھر سے ملتا ہے پرانی کو 84 لاکھ یونیوں کے کشٹ بھوک کر تو اس کے اندر اگر سنت نہیں ملے اور یہ مارگ نہیں ملا تو پھر وہ ہی چلو چلو اس کو لوں میں پھر گر جاؤ گے پورا پورا پروسیس ہے 80 لاکھ یونیوں کے اندر گھومنے کا تو اس کے لئے بتاتے ہیں کہ کوٹ جنم تن بھرمت ہوگے کچھ نہ ہاتھ لگا رہے اور کوکر سوکر کھر بیاب ہو رہے کووہ ہنس بگا رہے کوٹی جنم تن رازہ کی نہ مٹین امن کی آسا اور بکشک اوکے دردر گھوم لیا ملانا نرگن رہسا میرے آسا